اسلام علیکم میں ہوں سلوہ حسنین آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو سیون پاکستان آئے چلتے ہیں کاراجے کی خبروں کی جانب گورنر ہاؤس میں انفرمیشن ٹیکنولوجی کے کورسز میں داخلے کی انٹری ٹیسٹ پائنکات دس ہزار امیدواروں کی شرکت گورنر سنگ کامران ہان ٹیسوری نے ان کا استقبال کیا اس موقع پر ایمکیو ایمکی کنوینئے ڈاکٹر خالد مقبول صدی کی سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار مصطفیٰ کمال سیلانی ویلفر کے سیبرہ مولانا بشیر فاروقی نے بے شرکت کی جبکہ متحدہ امرات اومان ایران بہرین قطر انڈونیشیا ملائیشیا جرمنی اور فرانس کے کونسل جنرل سیاسی اور سمادی شخصیات بھی اس موقع پر موجود تھے گورنر سنگ کامران ٹیسوری نے بتایا کہ گورنر ہاؤس کو کسی اور نے یونیورسٹی بنانے کا دعویٰ کیا تھا لیکن الحمدللہ ہم نے اس دعوے کو عملی جامعہ آج پہنا دیا ہے سبین مستقبل ہمارے خواب میرے سامنے اور میرے خوش پر یہ خواب کو تعبیر دینے والی طاقتیں موجود ہیں کراچی مبارک ہو تمہیں ہارنے والوں کو آج ہم نے ہرا دیا ہے گورنر سن نے کہا کہ آپ نے مجھے جہاں بیٹھایا ہے آپ نے جہاں پر آج قوم کو لائے ہیں تو ہم نے آپ کو کہیں گے بیٹھایا ہو یہ قوم آپ کو پیپل موپے بیٹھائی آپ جو کچھ کر رہے ہیں مجھے سج بولنے دیجئے یہ دہشت کر دی ہے کمیں آتا ہے آپ نے اس بہ سیدھا گلے سڑے ظالمانہ نائنساسی کے مشتمل اور مبنی اس نظام میں ڈائنمائٹ پچھا دیا ہے آپ پر ایکسپروسیل کا اپنے لے گا اور یہ نوجوان جن کو آپ نے قلم سمایا ہے ان کے ہاتھ میں پہلے بھی قلم کسی نے ان کے ہاتھ سے قلم چھینے کی کوشش کی وہ جہاں دیتانہ نداز اس طوبے میں آیا جو یہ کہتا تھا کہ یونیورسٹی میری لاشتے بڑی آپ یونیورسٹی جنا بنائیں ہمیں گورنر ہاؤنز ملا ہے تو آپ نے تعلیم کا گھر بنا دیا آج پاکستان کو اپنی تمام پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ دکھا دیا ہے اور یہ شہر 45 سال میں پاکستان کو منزل تک پہنچنے کا راستہ دکھائے پانچ لاکھ روپے تو وہ آپ کو مہنہ دینے کے لیے تیار ہے انکورسس کے بعد تو پھر آپ سوچیں کہ آگے بعد اہاں تک جائے گی جب آپ سب اپنے پیروں میں کھڑے ہوں گے اپنے ہانگاروں کے لیے کام کریں گے اپنے اس وطن کے لیے کام کریں گے تو آج تک آپ کی ترقی کو روکنے کے لیے جو رکاوٹیں ہائل دیں ان کے دروازے ہم نے کھول دیئے ہیں اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ لوگوں کو روکا جا سکتا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے کہیں سمجھنا ہوں کہ جتنے کی کام ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ نے سر زیادے سیدھیں اور سیدھ مکمل ہو جائیں گے تو یہ سیلپ سیفیشنٹ ہو جائیں گے اور خود مختار ہوں گے یہ اپنے گھر سے بیٹھ کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور لاکھوں ڈالر کما سکتے ہیں یہ گروپ بنا کر کمپونیاں بنا کر بھی کام کر سکتے ہیں اور آپ یہ دے گے آئی ٹی کا بڑا سکوپ ہے ہمارے ملک میں اور چند ہماریاں کمپونیاں ہیں پہلے ان کمپونیوں کو لوگ نہیں ملتے تھے جو ان کی بات کو سمجھ پائیں اب یہ شعور جاگر ہوا ہے تو آج میں ان لوگوں کو دیکھ کے یہ خوش ہو رہی ہوں کہ میں نہیں پتا کہ ان میں سے کتنے سارے ایسے بچے ہوں گے جن کے اوپر کیسی کیسی پڑھی ہوگی پڑھی نہیں سکے تو گورنر صاحب نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ پرودگار بھی ان کو اس کا صلح دے گا اور بچوں کے ماں کی دعائیں اور میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں گورنر صاحب نے آج اس طرح نوجوانوں کے لیے خاص طور پر کلم کی طاقت استعمال کرنے کے لیے جو دروازہ کھولا ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہاں کسی رنگ نسل مذہب پولیٹیکس کسی کی گنجائش نہیں رکھی گئی اور کراچی کے نوجوان کو یہ بلایا گیا ہے اور یہی نوجوان کراچی کی اور پاکستان کی قسمت بدلیں گے صرف ان کو راستہ دکھانے کی ضرورت تھی اور یہ جو قدم ہمارے حق پرست گورنر نے اٹھایا ہے میں سمجھتی ہوں کہ حق پرست ایمکیوم کا یہی کارنامہ ہے جب ہی ان کے لوگ پاور میں آتے ہیں تو وہ عوام کی صحیح معنوں میں خدمت کرتے ہیں